اسلام علیکم فیوورز کیسا میرا نصیب کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انیلہ جن کے گھر میں رہتی ہے وہ ان کو خود پر بیٹی ہوئی ساری کہانی سناتی ہے اور ہی کہتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے جس نے مجھ پر میرے قدار کے پاکیزہ ہونے پر سوال اٹھایا اور میرے بچے کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی اس لئے مجھے مجبوری میں وہ گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میری اولاد کو مجھ سے دور کرے میں نے ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس گھر میں کسی نے بھی میری بات نہیں مانی تو میرے پاس اس گھر کو چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جبکہ دوسری طرف سلیم جس کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہوتا ہے اور حمزہ کا منیجر اس کو کال کر کے بتاتا ہے کہ سلیم صاحب کو کسی اسائلم میں بھیج دیا گیا ہے تو یہ سن کر حمزہ بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سلیم جیسا بھی ہے لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حمزہ نیلا کے گھر ایک بار پھر سے اسے منانے کے لئے پہنچ جاتا ہے کیونکہ اب وہ اس سے اور اپنے بیٹے سے ایک لمبہ بھی دور نہیں رہنا چاہتا اور جب وہ وہاں جاتا ہے تو نیلا کہتے گا آپ پھر سے آگئے ہیں آپ کیوں میری زندگی میں واپس لوٹ آئے ہیں مجھے سکون سے جینے دیں اب میں آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی اور میں آپ سب سے دور رہنا جاتی ہوں اور میں بہت خوش ہوں اب واپس اس جہنم کی زندگی میں واپس نہیں جاؤں گی اور اگر آپ میری لے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک آخری مہرمانی آپ مجھ پر کر سکتے ہیں میں جلدی آپ کے پاس ڈائی وارس پیپرز بھیجوا دوں گی ان پر سائن کر دیجے گا اور بچے کی فلکل سٹیڈی میرے نام کر دیجے گا حمزہ نیلا کی بات سن کر کافی پریشان ہوتا ہے اور نیلا سے کہتا ہے کہ نیلا پلیز میری بات تو سنو مجھے ہمارے بچے کی خاطر ایک آخری موقع دے دو میں تمہارے اور علی کے بینہ آپ نہیں رہ سکتا تم دونوں کے بینہ میں نام مکمل ہوں لیکن نیلا اس کی بات نہیں سنتے اور اس کے موں پر دروازہ بند کر دیتی ہے اور حمزہ اس آواز انتطرہ رہ جاتا ہے لیکن پھر وہ واپس گھر لوٹ جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آمنہ اپنی ستیلی ماں کے ظلم برداشت نہیں کر سکتی اور اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کوئی نہ کوئی جواب کرے گی اور اپنی ماں کا علاج کروائے گی کیونکہ رشید صاحب تو اپنی نئے بیوی کی بات سنتے ہیں اور ان دونوں ماں بیٹے بھی ایک بھی نہیں سنتے تو اب اسے خود سے اپنی ماں اور اپنی لوگ کچھ کرنا پڑے گا تو اپنی یہ بات رشید صاحب یعنی اپنے بابا سے کرتی ہے کہ اببا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ بولو کیا کام ہے مجھے تمہاری باتیں سننے کے علاوہ اور بھی کام ہیں تو آمنہ کہتے ہیں کہ بابا میں جواب کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اماں کا علاج کروانا ہے اب میں ان کو اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتی تو آپ مجھے اجازت دے دیں تو رشید صاحب کہتے ہیں کہ آج سے پہلے تمہاری ماں نے کون سا کام مجھ سے پوچھ کر کیا ہے ہمیشہ اپنی منمانی کی ہے اب بھی جو دل کرے وہ کر لو میں کچھ نہیں کہوں گا تو یوں آمنہ اب جواب کر کے اپنی ماں کا علاج کروائے گی تو آپ سب کو کیا لگتا ہے کہ نیلا ہم سا کو چھوڑ دے گی ہے نہیں اور اس کہانی میں کون سا نایموڑ آئے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی ویڈیو چھ لگے تو ویڈیو کو لائک اور شئر کرنے کے علاوہ چنل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید نئی ویڈیوز بہت سانی آپ کو مل سکیں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ